سنسط سدستہ جانے کے بعد راہل گاندھی کی چنوٹیاں بڑھ گئی ہیں دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں سے پہلے ان کے بی جے پی ویرودی محیم کو بڑا جھٹکا لگا ہے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ بی جے پی کو اس کی ٹائمنگ کا بخوبی اندازہ ہے پی اے موڈی کی چھوی اور بی جے پی کے تگڑے چناوی پرابندھن کو دیکھتے ہوئے راہل کے سامنے اپنی اور کانگریس کی بھی پراسنگکتہ بنا کر رکھنے کا مشکل ٹاسک ہے عدالت کی ایک فیصلے کے بعد وہ چناو تو نہیں لڑ سکتے ہیں حالکہ ان کے پاس اپنی سنسس سدستہ کو بچانے کا قانونی وکلت موجود ہے یہی وجہ ہے کہ راہل کی چناوی پرسنگکتہ کو بی جے پی نے خارج نہیں کیا ہے اور انہیں لگاتار سیاسی چنوٹی دے رہی ہے سنسس سے سڑک تک ان کے بیان ہنگامے کا سبب بن گئے راہل کا لندن دورہ اب ان کے لیے گلے کی ہڈی بن چکا ہے اپراشپتی جگدیب دھنکر نے بینا نام لیے انہیں سندیش دیا کہ ویدیش کی دھرتی سے دیش کا اپمان بھارت اور بھارتی اتا میں یقین رکھنے والا کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا ہے کچھ درد ہوتا ہے کچھ پیڑا ہوتی ہے جب اپلوں میں سے کچھ لوگ ویدیشی بھومی پر جا کر اوبرتے ہوئے بھارت کی تصویر کو دھومیل کرنے کا پریاس کرتے ہیں دراصل راہل گاندھی کو لے کر جو ایک سیاسی مجاز بنتا ہے اس پر بحث ہونا لازمی ہے لیکن اسے قریب سے جاننے والے اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں جب بھارت جوڑو یاترہ شروع ہوئی تو لگا کہ ستہ کو کبھی زہر سمان والے راہل گاندھی نے سیاست کو گمبھیرتہ سے لینا شروع کر دیا ہے لیکن پرانے کانگریسی گلام نبی آزاد سے پوچھئے تو وہ بتاتے ہیں کہ حقیقت میں راہل راجنیتی کو چوبیس منٹ بھی نہیں دیتے میں ہمیشہ کہتا ہوں میں راہل گاندھی کی نہیں ہر آدمی کے لیے پولٹیکس ٹونٹی فور بائی سیون راجنیتک وشلشک مانتے ہیں کہ راہل گاندھی کو گھیرنا بی جے پی کی چناوی رنڈیتی کا حصہ ہے کیونکہ اس سے دوہزار چوبیس کے لوگ سوہ چناو کی لڑائی کو کانگریس کے اردگیت بنائے رکھنا بی جے پی کے لیے فائدے کا سوڑا ہو سکتا ہے بجائے اس کے ککشیتری دلوں کے سنگٹیت سمو سے مقابلہ کیا جائے ظاہر ہے راہل کا ہر قدم بی جے پی کے لیے آروپ چسپہ کرنے کا موقع ہے راہل گاندھی کے سامنے سیاسی چنوٹیوں کا امبار ہے اور بی جے پی اس کی ٹائمنگ کو بخوبی سمجھ رہی ہے پیورو ریپورٹ زی میڈیا